السلام علیکم ویوٹو فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں سمپل میں نے لے لیا ہے جی کارٹن کا کپڑا ایت کے لیے سپیشل آپ کے لیے میں ڈریس لے کر آئی ہوں سمپلی میں نے ابھی اس کا صرف نیک بنایا ہے سمپلی نیک کے ساتھ ہی آپ اسی طرح سے سلیوز بنا لیں اچھا نیک کی چڑھائی لمبائی آپ اپنے اپنے حساب سے رکھنی ہے جس ایج کے حساب سے آپ اپنا ڈریس بنا رہے ہیں اس ایج کے حساب سے آپ اپنے گلے کو اس طرح سے ڈیزائن کر لیں میں ابھی گلہ نہیں بنا رہی ہے آپ چاہیں تو آپ گلہ پہلے بھی بنا سکتے ہیں میں صرف لائنز لگا رہی ہوں اپنے آئیڈیا کے لیے کہ میرا نیک کتنا ہوگا اس کے نیچے نیچے میں اس کی ڈیزائننگ کروں گی اب آپ نے سمپل آٹھ انچ لمبی لائن لگانی ہے آٹھ انچ لمبی میں نے لائن لگائی اور اس کے ساتھ ہی میں دوسری ایک انچ کے گیپ سے دوسری لائن بھی ڈراؤ کروں گی بالکل نیک جو ہم نے ڈراؤ کیا ہے اس کے ساتھ آپ نے لائنز ڈراؤ کرنی ہے اس طرح سے اب تقریباً پانچ سے چھ انچ کا میں نے اس کو گیپ دیا چڑائی میں اور پھر دوبارہ سے میں آٹھ آٹھ انچ کی دو لائنز ڈراؤ کر لوں گی دو لائنز آپ نے سی ڈی لمبی ڈراؤ کرنی ہے اور پھر نیچے آپ نے لائن ڈراؤ کر کے اس کو نیچے سے گلائی شیپ میں ڈیزائن بنا لینا ہے گلے کی لمبائی چڑائی آپ اپنے حساب سے کر سکتے اس طریقے سے آپ نے دونوں لائنز کو اس طریقے سے راؤنڈ کر دینا اس کے بعد آپ نے لینا ہے سلور تلہ سلور تلے کی جگہ آپ گوٹا ڈوری بھی استعمال کر سکتے ہیں جو باریک گوٹا ڈوری ملتی ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں میں تلہ استعمال کر رہی ہوں تلے کو آپ نے ڈبل کر لینا ہے اور فرقی کے اوپر چڑھا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ڈبی پر لگا دینا ہے اچھا یہ جو میں نے نیک ڈراؤ کیا تھا یہ میں نے شرٹ کی بیک سائٹ پر کیا تھا یہ میں نے آپ کو بالے نہیں بتایا لیکن یہ میں نے بیک سائٹ پر کیا ہے کیونکہ میں اس کی بیک سائٹ پر سٹیچ کروں گی تو نیچے سے تلے کے ساتھ یہ ڈیزائننگ بن جائے گی اور ہمارا جو تلہ ہے وہ نظر آئے گا آپ اگر گوٹا ڈوری لگا رہے تو پھر آپ فرنٹ سائٹ سے ہی ڈراؤ کر رہے اور فرنٹ سائٹ پر ہی اس کو لگا لے سمپلی یہ دیکھیں یہ تلے کے ساتھ میں نے اس کی ڈیزائننگ کمپلیٹ کر لی ہے اب میں نے لی ہے سلور باریک والی لیس آپ چاہیں تو آپ چوڑی بھی لے سکتے ہیں جتنا زیادہ ہیوی نیک آپ بنانا چاہتے ہیں آپ اپنے مٹیریل اس حساب سے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے لی ہے شیشو والی لیس یہ پھولو والی لیس آپ بزار پر بہت آرام سے مل جائے گی اس کے اندر ییلو سے موتی لگے ہوتے ہیں سکن سے تو یہ بالکل پیارے نہیں لگتے اس لئے میں نے یہ سارے موتی اس میں سے نکال دیئے اس کے اندر میں سلور نگ کا استعمال کروں گی جو اس کے ساتھ میچ ہوں گے اس طرح سے میں نے لیس کو کٹ کیا ہے اور کٹ کرنے کے بعد میں نے فلیم کے ساتھ ان پھولوں کو سیٹ کیا ہے اور اس لیس کے آس پاس سرہ سے لگا دیا ہے سمپلی یہ گلو کے ساتھ ہی لگتے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ جو ان کے درمیان والی خالی جگہ ہے ان کے اندر آپ نے ایک ایک نگ لگا دینا ہے سلور ٹھیک ہے اب میں نے لی لیا ہے اس طریب والے گلو والے نگ یہ اس کے جو گلے کے درمیان والا حصہ ہے نا اس کے اندر ہم ایک ایک کر کے سارے نگ لگا لیں گے جتنے زیادہ آپ ہیوی لگانا چاہتے ہیں آپ لگا سکتے ہیں اچھا اس کو پہلے ہم گلو کے ساتھ لگائیں گے اور گلو کے ساتھ لگانے کے بعد ہم اس کو بیک سائیڈ سے جب آپ اس طریقے کریں گے نا تو پھر یہ پکے چپک جائیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ سارے نگ میں نے لگا لیا اور پھولوں کے درمیان میں بھی میں نے ایک ایک نگ لگا لیا ہے اور پھولوں کے اندر بھی نگ کا سارا کام کرنے کے بعد اب جو ہمارا مین کام ہے وہ اس کے یہ والی ڈیزائنگ ہے اس کے لئے لیے میں نے سلور نگ جو کہ پتے بنے ہوئے ہیں کشتی شیپ کے ان کو بوٹ شیپ کے نگ کہا جاتا ہے یہ آپ نے لے لینے ہیں اور ساتھ میں آپ نے گول نگ لے لینے ہیں اچھا یہاں جو نگ میں یوز کر رہی ہوں وہ میں ایسے یوز کر رہی ہوں جن کو ہم سوئی کے ساتھ بھی پکا کریں گے کیونکہ یہ جو ڈیزائن ہے وہ اگر آپ سارے نگ اس طریقے کے ساتھ لگائیں گے تو یہ تو ڈیزائن تھوڑا ہیوی ہوتا ہے اس لئے آپ کوشش کریں کہ آپ یہ سوئی والے نگ استعمال کریں تو میں نے جو ابھی میں نگ استعمال کر رہی ہوں تین تین پہلے میں پتے لگاؤں گی اور اس کے بعد میں گول جو نگ ہے نا ہمارے جو سوئی کے ساتھ جن کو ہم نے بعد میں پکا کرنا ہے سلور تلے کے ساتھ ہی آپ ان کو پکا کر لیں اور اس طریقے سے گول نگ سے پھول سا بنا لیں ایک اور آپشن جو آپ کے پاس ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ نگ نہیں یوز کرنا چاہتے تو آپ اس کی جگہ گھوٹے کی پتیاں لگائیں اور جو گول نگ ہے اس کی جگہ آپ گھوٹے کے گول والے پھول لگائیں ٹھیک ہے اب یہ آپ پر ڈیپینٹ کرتے ہیں آپ کو جو بھی پسند ہے آپ وہ لگا سکتے ہیں اس کے لئے نق کے ساتھ یہ تھوڑے سا ہیوی لک دے گا اور گھوٹے کے ساتھ یہ تھوڑے سی اور ٹریڈشنل لک دے گا تو آپ جس طرح سے آپ کو پسند ہے آپ اس طرح سے نگ بنا سکتے ہیں میں نگ لگا رہی ہوں ٹھیک ہے تین تین نگ اپنے اثرہ سے لگا لینے اور اس کے بعد گول جو نگ ہے نا ان کے ساتھ آپ نے پھول بنا لینا ہے اور انڈ میں جب آپ پوری ڈیزائن کو complete کریں گے تو اس کے بعد آپ نے اس کو سلور تلے کے ساتھ پکا کر لینا ہے یہ دیکھیں ابھی آپ نے یہ ڈیزائننگ نیچے تک لے کر آنی ہے اور درمیان میں آ کے اس کو آپ نے اس کا جو روخ ہے نا وہ چین کر دینا ہے یہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس کا روک چین کرنا ہے اچھا جی اب دیکھیں جب میں درمیان میں آئی ہوں تو میں نے اب پتے جو ہیں ان کا روک دوسری سائٹ پر کر دیا ہے درمیان میں جب آپ پہنچیں گے تو آپ نے پتوں کو دوسری سائٹ سے لگانا شروع کر دینا ہے تاکہ ہماری دونوں سائٹیں ان کی ڈیزائننگ سیم آئے اس کے بعد جو ہمارے نیک کے اوپر والی جگہ ہے جو آپ کو نظر آلی ہوگی جو میں نے تلے کے ساتھ بنائی ہے اس کے بعد یہی سیم ڈیزائن میں اس جگہ پر بھی بنا لوں گی تو سب سے پہلے آپ گلو کا استعمال کر لیں اور اس کے بعد آپ ان کو سوئی کے ساتھ پکا کر لیں گلو جو ہے وہ آپ بھی سکس ٹاؤزنڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا میرے پاس ابھی یہی آویلیبل تھی تو میں تو جسٹ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی صرف لگا رہی ہوں اس کے بعد میں ان کو سوئی سے پکا کروں گی یہ سب دیکھیں ابھی کمپلیٹ ہو جو کہا ہے اوپر والی حصے پر بھی میں نے نگ لگا لیا اب سب سے لاسٹ ہمارا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اسی طرح سے یہ جو پتے والے ہمارے پاس نگ تھے یہ ایک ایک نگ پہ اس کی باہر کی سائٹ پر لگاؤں گی آپ چاہیں تو ان کا ایک ایک پھول بھی بنا کر لگا سکتے ہیں اگر آپ زیادہ ہیوی بنانا چاہتے ہیں اس کے بعد سمپل ہم نے ایک ایک نگ پوری کمیز پر لگا لینا ہے گلہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے یہی سیم ڈیزائن آپ سلیوز پر بھی بنائیں امید کرتی ہوں یہ ڈیزائن آپ کو اچھا لگے گا آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمیٹ کر کے بتائیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ